موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ ویلوگ آپ دیکھ رہے ہیں آج پیپلز بس سرویس کا افتتاح ہوا ہے اور اس افتتاح میں جو پہلا روٹ ہے وہ موڈل ٹاؤن سے کراچی موڈل ٹاؤن ملیر سے اور تاور تک کا اس پہ بسیں چلا جائیں گے اور 38 کے قریب جو ہیں بسیں وہ چلا جائیں گی اس پر ٹوٹل سات روٹ ہیں سات روٹ میں جو ہے وہ یہ روٹ بھی ہے اور ڈیفرنٹ روٹس ہیں جن میں جو ہے وہ فیڈل بیری کو بھی کور کی جائے گا نورت نادواد کو بھی کور کیا جائے گا نیوکراچی کو بھی کور کیا جائے گا پھر ڈاکی آرڈ بھی اس میں شامل نہ ہوگا یہ بسیں جو ہیں وہ تاور کو بھی جائیں گی اور یہاں شارف ایسل پہ بھی چلیں گی مختلف شہروں کے مختلف علاقوں میں یہ بسیں چلیں گی جو سات روٹس ہیں اور یہ گلشن اقبال کو بھی کور کریں گے کئی جگہ جو ہیں کئی جگہ سے یہ بسیں چلائی جا رہی ہیں تو ابھی اس کا پہلا روٹ ہے اور پہلے روٹ پہ یہ بس چلائی گئی ہے اس پہ جو ہے وہ اور یہ بسیں جو ہے بڑی جدید بسیں ہیں ان میں جو ہائیویڈ بسیں ڈیزل اور الیکٹرک کا آمیدش ہے اس میں ملاب ہے اس میں پہ تیس چالیس کے قریب جب سپیٹ ہوگی تو یہ الیکٹرک پہ چلیں گے جس سے ڈیزل کا کنزمشن بھی کم ہوگا کیونکہ ڈیزل پہ نہیں چلیں گے یہ الیکٹرک پہ چلیں گے تو ڈیزل نہیں اس میں خرش ہوگا اس کے علاوہ جب ٹھوڑی سپیٹ بڑھے گی تو پھر یہ الیکٹرک ڈیزل پہ کنورٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے بچت ہوگی ڈیزل کی بھی اس کے اندر پھر اس میں ٹوئنٹی نائن 29 لوگ ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ پلس اس میں 90 لوگ اس میں سوار ہو سکتے ہیں تو بس تو دیکھنے میں بھی بس بہت اچھی ہے اور دیکھتے ہیں اب کہ لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں لوگوں نے تو اس سے پہلے بھی جو بس تھی سویٹ بس آئی تھی یا گرین بس آئی تھی سین جی بس اس کے نام سے جو تھی ان کو بھی پسند کیا تھا لوگوں نے تو یہاں پر ہم سب نے پسند کیا تھا اور وہ بسے بھی چلی تھی یہاں پر وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے آئی تھی دوہزار کے قریب آئی تھی دوہزار کے آوائل میں آئی تھی کچھ عرصے چلی تھی لیکن پھر وہ مینٹینس نہ ہو نہیں پی یا اور بھی کئی مسائل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ بسیس بند ہو گئی تھی اور وہ بسیس نہیں چل پائی تھی اور اس سے پہلے کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہوا کرتی تھی جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ کراچی KTC کی بسیس چلتی تھی گورنمنٹ کی بسیس ہوتی تھی وہ چلا کرتی تھی یہاں پر اور بہت اچھی سرویس ہوتی تھی انٹر سٹی جو ہوتی تھی کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن اور کراچی میں کراچی ٹرانسپورٹ کی بسی چلتی تھی کراچی کی مختلف علاقوں سے چلا کرتی تھی اور بڑا مناسب سے کرایا ہوتا تھا اس کا اور اس کے علاوہ KCR بھی اس وقت کام کرے ہوتی تھی کراچی سرکر ریلوے بھی چلتی تھی لوگ اس میں بھی سفر کیا کرتے تھے یہ تینوں موڈ جو تھے ٹرانسپورٹ کے کافی افیکٹیو تھے لوگ اس میں سفر کرتے تھے لیکن اس وقت کی حکومت میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جی اس میں بہت نقصان ہو رہا ہے اور ہم اس کو مزید نہیں چلا سکتے تو ایک ایک کر کے پہلے سف سے پہلے KTC کو بند کیا گیا تھا 1997 میں پھر SRTC کو بند کیا گیا تھا 1999 میں اور 1999 میں ہی کراچی سرکر ریلوے کو بند کر دیا گیا تھا پندرہ دسمبر 1999 وہ کراچی سرکر ریلوے کی آخری سروس چلی تھی اور اس کو بند کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد سے کراچی سرکر ریلوے کو بھی مستقل ہم سن رہے ہیں کہ ریوائیو کیا جا رہا ہے اور کراچی سرکر ریلوے پہ کام کیا جا رہا ہے پتہ نہیں بھائی کون سا کام کیا جا رہا ہے ابھی تک تو کام جو ہے صرف ہوا میں ہی ہے گراؤنڈ پر کچھ نظر نہیں آرہا انکروچمنٹ کے نام سے انکروچمنٹ ہٹاتے ہیں پھر دنوں کے بعد دوبارہ سے وہ انکروچمنٹ مہیں چلی جاتی ہے بس پبلک کے پیسے خرش ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا اس میں جہاں تک پبلک ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ آستہ آستہ ختم ہوتی گئی جو پرائیوٹ بسیتیوں بھی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی روڈوں پر تو چنچی نے اس کی جگہ لے لی پھر رکشے آگئے نو سیٹر والے رکشے آگئے جب چنچی پہ گاؤدی لگی تو یہ ساری چیزیں روڈیں بھی جو ہے وہ خراب ہیں روڈوں کے خراب ہونے کی وجہ سے بھی بسیں جو ہے وہ چلنا بند ہوئی پھر شہر کے کچھ حالات تھے جن کی وجہ سے جو ہے وہ بسوں پرائیوٹ جو بسے تھی انہوں نے اپنی بسیں جو ہے وہ چلانا بند کر دیں یا کم کر دیں تو اس طرح ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام تھا وہ کافی بدحال ہوتے چلا گیا اب پبلک ٹرانسپورٹ بہت کم نظر آتی ہے لوگ جو ہے زیادہ اپنی موٹسائکلوں پر سفر کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی گاڑی پر سفر کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑیوں کا اور موٹسائکلوں کا ایک دیپ پناہ رش ہو چکا ہے سڑکوں کے اوپر اور سڑکیں جو ہے وہ اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید جو ہے وہ یہ جام سے نظر آتے ہیں آپ کا ہر جگہ اور جہاں پہ بھی جام ہوتے ہیں وہاں مستقل جام ہونے کی وجہ سے کئی کئی منٹ تک جام ہوتا ہے وہ اگر آپ جو ہے یا ہم رات شام کو لیاقت آباد سے گزر رہے ہوں تو لیاقت آباد کو دس نمبر سے لے کے اور داخلہ تک کرس کرنے میں کم از کم کشنی کو تو پندرہ منٹ تو بیس منٹ تو لگتے ہیں اور پندرہ بیس منٹ تک اس جام میں کتنی ہی گاڑیوں کا پیٹرول خرچ ہو رہا ہوتا ہے بیزل خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو کتنا کنزمشن جو ہے وہ یوں ہی گاڑیوں کا جو ہے پیٹرول یوں ہی ضائع ہم کر دیتے ہیں تو لاکھوں روپے کا بلکہ کرونا روپے کا پیٹرول تو اسی طرح سے ضائع ہو جاتا ہے تو ان سب کو کے سدے باب کے لیے ضروری ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو کافی مستند کافی بہتر ایفیکٹیو بنائے جائے موثر بنائے جائے تو موثر جب تک نظام نہیں ہوگا تو اس طرح تک جو ہے وہ موٹسیکنوں کی تعداد میں بھی ضائع ہوتا رہے گا اور گاڑیوں کی تعداد میں بھی ضائع ہوتا رہے گا کیونکہ لوگ کیسے جائیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگ کیا استعمال کریں گے اگر بہتر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی گرین بس جو آئی ہے یہاں پر اس کا روٹ بھی آدھا ہوا ہے ٹاور تک نہیں جاری وہ نمائش تک جاتی ہے سرجانی ٹاؤن سے نمائش تک ہے اورنگی ٹاؤن کو پورے کور نہیں کرتی ہے ذرا سا پارٹ ہے اس کا ابھی ابھی چلی نہیں ہے اس کو ابھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے تو وہ ایک پرٹیکلر خاص روٹ والوں کو جو ہے وہ فائدہ دے رہی ہے وہ بس وہ جو سروس ہے پیپلز بس سروس جو چلے گی وہ مختلف روٹ پر چلے گی تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا ہے ایک خوشگوار اضافہ تو یقیناً ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک خوشگوار اضافہ ہے اور لوگوں نے سکون تساس لیا ہے جو لوگ جو موڈل ٹاؤن سے اگر ٹاور جانا چاہتے ہیں یا گلچن سے جانا چاہتے ہیں یا فائدہ بیریے سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا نورٹ نازمباد سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کو بسیں ملیں گے تو اگر مجھے بس مل رہی ہے اور میرے گھر کے قریب سے مل رہی ہے تو میں اپنی گاڑی لے کے اپنی موڈسائیل لے کے اتنا رسک لے کے کیوں جاؤں گا کہ میں جو اپنے آفیس جاؤں بارہ پندرہ کلومیٹر کا سفر کروں بہتر یہ ہوگا کہ میں بس میں جاؤں گا اگر بس کا اتنا ہی موثر نظام ہوگا اور اے سی بس ہیں تو کیا ہی بات ہے اور یہ اے سی بسیز ہیں ساری کی ساری ڈیزل بسیز ہیں ڈیزل اور ہائیبرٹ بسیز ہیں ڈیزل اور الیکٹرک بسیز ہیں تو یہ اس میں خواتین کی سیٹیں بھی الگ ہیں خواتین کی اور ڈیسیبل کی سیٹیں جائے ہیں مختص کی انہوں نے کافی بہتر سرویس لگ رہی ہے جو اندر وزیٹ کیا بس میں دیکھا بس کے اندر دیکھا جا کر کافی بہتر سرویس لگ رہی ہے اب سرویس بہتر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو چلنے میں پتہ چلے گا گورنمنٹ اس کو چلاتی ہے یا نہیں چلاتی ہے کس طرح سے چلاتی ہے مینٹیننس کے صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کہ پچھلی بس میں ہمیں دیکھا مینٹیننس صحیح نہیں تھی تو وہ ختم ہو گئی اس طرح گورنمنٹ اگر اپنی ہیسٹری کو دیکھ لے تو گورنمنٹ کیسی آر کو کیٹی سی کو سرٹی سی کو ان تینوں سرویس کو بند کر جاتی ہے اب یہ دوبارہ کراچی ماس ٹانسٹ آرٹی کے تحت یہ نئی سرویس شروع کرنے جا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دوبارہ نہ بند کرنا پڑ جائے کراچی والوں کا بس یہی خطشہ ہے کہ کہیں یہ لوگ کچھ عرصے چلائیں اور پھر مینٹیننس نہ کر پائیں یا فنڈسی نموان موجود ہیں ان کے پاس چلانے کے لیے اور کہیں دوبارہ نہ بند کر دیں تو کراچی والوں سے یہ ایک بہت اچھی جو سرویس ہے بس سرویس یہ کہیں چھن نہ جائے دوبارہ تو یہی خطشہ ہے بس گورنمنٹ کو یہاں پر توجہ دینی ہوگی تو اگلی ویلوگ تک کیلئی اجازت دیجئے میرے ویلوگ کو آپ لوگ نے دیکھا آپ کا بہت بہت شکریہ ویلوگ کو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو میرے سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا خاص طرح اپنے دوست احباب کے ساتھ اگلی ویلوگ تک کیلئی اجازت دیجئے اگلی ویلوگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ